اور لکی یعنی کی لکشمن لال اگروال میں یہ سارے گنھ موجود تھے لوگ اس کی شکل کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے اب دلی سے ہو کیا؟ لکی ویسے دکھنے میں سمارٹ اور اٹریکٹیو تھا پر جیب سے خستہ حالت ہونے کی وجہ سے رہتا بہت سمپل طریقے سے تھا شرٹ کا رنگ اڑا ہوا اور پینٹ سے پیبند جڑا ہوا کہنے کو تو اس کی عمر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائک دوڑاتے تھے لیکن لکی اور لکشمن لال اگروال صرف کمرے سے کالج کالج میں بڑھائی اور گرل فرینڈ ڈیمپل کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا پھر کالج سے دکان دکان سے جب ہوم ڈیلیوری آئے تو وہاں اور پھر گھر چلا جاتا تھا ہاں کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو کھالی سڑک پر موٹر بائک دندناتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ایک دن ایک دن اپنا ٹائم بھی آئے گا جب میں چشمہ لگا کر بیٹھوں گا اور پیچھے ڈیمپل کو بیٹھا ہوں گا دیکھنا جب وہ میری کمر میں اپنا ہاتھ کسی کی اور میں تیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کی آس پاس دوراؤں گا تو سارے ڈلی کا دل ہم دونوں کو دیکھ کر جلے گا دکان میں رکھا وہ برنال بھی کام نہیں آئے گا لکھی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنال کی کریم کو دبا دیا جیسے ہی اس نے کریم کو دبایا اس کریم باہر آ گئی دکان کے مالک نے اسے فٹ کار دے ہوئے گا اور اس کے سر پر ایک چپت لگا دی لکھی نے اپنا سر بچاتے ہوئے گا وہ خرول بھاگ میں اس سے دیکھ چھوٹی سے میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا اس کی دکان کا نام تھا چمل میڈیکل سٹور اور اس کی اونر کا نام تھا چمل لان لکھی پچھلے پانچ سال سے انہی کی دکان پر کام کر رہا تھا یہاں اس چھوٹی سی شاپ پر کام کرنا اس کی مچ پوری تھی لائش میں کنگالی کی وجہ سے اسے کالیج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائنگ جوپ کرنا تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تنخہ کی نوکری ڈھونی پر نہیں ملی اور وہ اس میڈیکل سٹور پر ہی اٹک گیا گدے اب اس کے پیسے یہ طرح باپ بھرے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری تنخہ سے کٹے گا اور ایم آر پی سے ڈبل ریٹ میں کٹے گا چمن نے اپنے داتوں کو کچھ میں جاتے ہوئے کہا گزے کی وجہ سے اس کی ناگ فول گئی تھی اور لکی کی سانسے اس نے گھبراتے ہوئے اونر سے پوچھا ایم آر پی سے ڈبل کیوں سرچی تاکہ اگلی بار سے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو ڈبل بار سوچے چمن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھین لی اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ لکی کی کھوپڑی پر ایک اور بار اپنا ہاتھ ساف کر لی لیکن اس سے پہلے ہی دکان کا فون بچنے لگا فون کی گھنٹی بچتے ہی لکی کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بہت تلوے فون اٹھانے کی منا چلا گیا ہلو جی کرول باگ کے بیس میڈیکل چمن میڈیکل سٹور سے بول رہا ہوں بتائیے کیا کام تھا یہ لکی کی پیٹنٹ لائن تھی چاہے کہیں سبھی فون آئے لیکن اسے فون پر بس یہی بولنا تھا جیسے ہی ادھر لکی نے اپنی بات کہی خدر سے جواب آیا میں اپلوینگ نائٹ اوٹل کے کمرہ نمبر تین سو تین سے بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سو اوڈر ہے نوٹ کرو اور چلدی سے اوٹل پر ڈیلیور کرواتا وہ ایک لڑکے کی آواز تھی اس کی آواز میں کافی بھاری پن اور ایک عجیب سی جلدبازی تھی جیسے ہی لکی نے وہ آواز سنی پتا نہیں کیوں اسے وہ آواز جانی بہچانی سے لگی جی سر بتائیے آپ کا کیا آوڈر ہے ہاں تو لکھو ہارٹ پلے کے دو پیکٹ اور ایک پیکٹ ڈیشوں لگی جو کی اپنا پن لے کر کھڑا تھا ہارٹ پلے کا نام سنتے ہی چچک گیا اصل میں ہارٹ پلے نام کا ایک کنڈو ماتا تھا اور اس لیے اس کا نام سنتے ہی لگی شرما گیا تھا اتنے سال سے بھی میڈکل کی سٹور پر کام کرنے کے بعد اسے ان چیزوں کا نام سننے میں شرماتی تھی الو بھائی لکھا کی نہیں لکھا اس آدمی نے پھر سے لکی سے پوچھا جی جی سر لکھ لیا سر لکھ لیا لکی نے خسیا کر ہستے ہوئے کہا لکھ لیا تو پھر لے کر نگا اس لڑکے نے کہا اس کی آواز سن کر نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا جی جی سر میں سر لیکن سر بہار تو بارش ہو رہی ہے لکی نے کہا اس نے دیکھا کہ بہار بہت تیز بارش ہو رہی تھی ان کی دکان کے سامنے پانی بھر گیا تھا اور تیز ہواوں کی وجہ سے چمن میڈکل سٹور کا بورٹ بھی گر گیا تھا لکی کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تیز بارش میں ابھی ایک دم سے تو نہیں نکل پائے گا تو اس نے اس لڑکے کو سمجھاتے ہوئے گا سر میں آرڈر تو لے آؤں گا پر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا بارش تھوڑی تھم جائے اب اس سے پہلے کی وہ کچھ آگے بول پاتا فون پر لڑکا بول پڑا تمہارے مالک کو بتائے کہ تم ملوترہ چی کے لڑکے کو منا کر رہا ہو اب بتائے بارش ہو رہی ہے اس لئے سارا زمان اچھے سے دھیلی میں پیک کر کے لانا اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے سمجھیں اس لڑکے نے کہا اور اس سے پہلے کی لکی آگے کچھ کہا پاتا اس نے فون کاٹ دیا ادھر سے لکی کے دکان کا اونر اسے گھور کر دیکھا جا رہا تھا لکی کے ہاتھ میں پین اور پیپر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی آرڈر آیا تھا آج ویسے بھی اتنی برزات ہونی کی وجہ سے صبح سے اکہ دکا گرہاں کی دکان پر آئے تھے ایسے میں اس کی دکان کا مالک ایک بھی آرڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ لکی کو دیکھ رہا تھا اور لکی بارش کی اور دیکھ رہا تھا بارش کا بہانہ نہیں چلے گا جانا پڑے گا چمن لال نے کہا میں بہانہ نہیں کر رہا سر تھوڑی بارش دھیمی ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا ابھی آپ خود ہی دیکھیں کتنی دیز وارش ہے وہ پتہ نہیں کوئی مسٹر مہترہ کا کوئی بیٹا کو زیادہ ہی جلدی میں تھا میں سائگل سے تو پہنچ نہیں پاؤں گا اتنی جلدی لکی نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا کیا کہا مسٹر مہتر جی کا بیٹا تو میری دکان بند کروائے گا کیا ابھی کیا بھی نکل ان کا آرڈر لے کے وہ ہمارے بہت پرانے کسٹمر ہے چمن نے کہا پر لکی نے کہا ہی تھا کہ چمن بولا بر بر کچھ نہیں تو میری موٹر سائیکل لے جا اس نے گستے میں کہا ارے سرجی دو سو کے آرڈر میں مشکل سے چالیس روپے بچیں گے اس سے تین ہونے گا تو پیٹرول ہی لگ جائے گا اور اگر گاڑی راستے میں بند ہو گئی تو الگ سے خرچا لکی نے سمجھاتے میں کہا وہ جانتا تھا کہ اس کا مالک ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینے والا چمن لال بولا کوئی بات نہیں تو جا چاہے جو ہو جائے اگرہت نہ ہو نہیں ہونا چاہیے اگر سے بھی وہ مروترہ جی کا بیٹا ہے چمن لال نے موٹر سائیکل کی چابیل لکی کی اور چھالتے ہوئے کہا لکی نے چابیلی اسے دیکھ کر اس کے اندر مکس فیلنگ آگئی ایک تو وہ بہت خوش ہوا کہ بڑے دنوں بعد بائیک چلانے کو ملے گی پر وہیں دوسری طرف تو خیس لیے ہوا کہ بائیک ملی بھی تو ایسی تیز بارش میں اگر خراب ہو گئی تو اس کی چپت بھی اس کے سر پر ہی پڑے گی وہ مو لٹکا کر رین کوٹ اور ہیلمٹ پہنتے ہوئے وہاں سے نکل گیا بہر آ کر بائیک کو دیکھا تو لکی نے من میں سوچا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کم سے کم بائیک تو چلانے کو مل رہی ہے تراصل لکی اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی اپنی لیے ایک موٹر سائیکل نہیں لے پایا تھا لکی کی تنخواہی اتنی بھر تھی کہ صرف اس کے کمرے کا کرایا اس کی سائیکل میں ڈالنے والی ہوا کا خرچ بچھلی پانی کا بل اور ڈیمپل کے ساتھ مہینے میں ایک دو بار بہار کھانے کا خرچہ ہی نکل پاتا تھا اسے ڈیمپل کے کہیں بات اکثر یاد آ دی تھی لکی اگر اگلے دو مہینے میں تنہیں بائیک نہیں کھری دی نا تو میں تیرے سے پرک اپ کر لوں گی دیکھنا اصل میں ڈیمپل کو لکی کے ساتھ بائیک پر کھومنے کی بڑی تمنہ تھی لکی کی اس گجار زندگی میں ایک بہی تو تھی جس کے لئے زندہ رہنے کو اس کا جی چاہتا تھا جب بھی وہ اس سے بائیک کی بات کرتی تو لکی ڈیمپل کی اس بات کو ہس کر ڈال دیتا تھا وہ اپنے من میں اس بات کو اچھے سے جانتا تھا کہ ڈیمپل اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اس سے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ایسے کھلے ملی تھے جیسے بادل برسات میں کھل جاتی ہے لکی کو ڈیمپل بہت پسند تھی اور وہ اس کیلئے دنیا چہاں کی خوشیہ کھرید کر لا دینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ ڈیمپل کو پلین میں بیٹھائے لیکن اس کی یہ سب خواب اس کم تنخواہ کی نوکری کی وجہ سے کبھی پورے نہیں ہونے والے تھے پر آج اس کے پاس ایک موقع تھا وہ ڈیمپل کو اپنے ساتھ اس بارش میں راج پتھ کھمانا چاہتا تھا وہ اسے دلے دکھانا چاہتا تھا چمن لال کو دینے کیلئے اس نے پہلے سے ہی بہانہ سوچ لکھا تھا بس جلدی سے وہ یہ ڈیلیوری دے کر سیدھے ڈیمپل کے پاس ہی جانے والا تھا اس نے ہوتل بلومنگ نائٹ کے بہار موٹر بائٹ پار کی اور سیدھے ہوتل کے اندر چلا گیا لکی نے ریسپشن پر پہنچ کر نمستے کرتے ہوئے ریسپشنسٹ کو بولا جی میں چمن میڈکل سٹور سے آیا ہوں روم نمبر تین سو تین کا آرڈر تھا سر ریسپشن پر کھڑا آدمی اس کے ہاتھ میں کالی دھیلی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس میں کیا تھا اور وہ مند ہی مند مسکاتے ہوئے بولا تھارڈ فلور پر ہے لفٹ سے چلے جاؤ اور ان کو ڈھییں اتار دینا جیسا اس آدمی نے کہا لکی نے ٹھیک رسا ہی کیا اور لفٹ میں جڑنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ تیسرے مالے پر پہنچ گیا تھا وہ روم نمبر تین سو تین کے باہر پہنچا اور اس نے دور ویل بجائی جیسا ہی دروازہ کھلا لکی نے دھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا نمستے میں چمن میڈکل سٹور سے لکی آپ کا اس سے پہلے کی لکی آگے کچھ کہہ پاتا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اس نے اپنے سامنے جو دیکھا اس کے بعد اسے ایسا لگا کہ بند چھت کے نیچے بھی اس کے اوپر آسمان سے آ کر ایک زوردار بجلی گر گئی تھی اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی گرل فرینڈ ڈیمپل ہی تھی اس نے ایک برپل کلر کا نائٹ کاؤن پہن رکھا تھا اس کے کالے گھنے بال کھیلے تھے اور اس نے انہیں اپنے کندے پر فیلا رکھا تھا اس کی خوشبو سے ہی یہ چیز صاف پتہ چل رہی تھی کہ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی ڈیمپل تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی کو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا اس نے دو بار اپنی بلکے چھپکا کر دیکھا لیکن دونوں بار ہی اس سے اپنے سامنے ڈیمپل ہی نظر آئی تم یہاں کیا میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو لڑکی ڈیمپل نے الڑاوسی کے اوپر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی اسے امید نہیں تھی کہ لڑکی یہاں آجائے گا اس نے نہ تو صبح سے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے میسیس کا کوئی جواب دیا تھا وہ اپنے مند میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ اگلے دن خود ہی اس سے مل کر بول دیکھی کہ اس کی طبیعت خراب تھی ڈیمپل ہو گیا کس سے بات کر رہے ہو اچانک سے ایک کبرو جوان سا لڑکا دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے بنیان پہن رکھی تھی لکی اسے پہچان گیا تھا سالے راہل کے بچے تری حمد کیسے ہوئی مل دیمپل کو ہاتھ لگانے کی لکی نے جیسے ہی راہل کو دیکھا اس کے دن بدن میں مانو آگ سی لگ گئی تھی وہ اسے اس وقت اتنا برا مارنا چاہتا تھا اتنا برا پیٹنا چاہتا تھا جس کی کوئی حد سیما نہیں تھی لکی جس کالج میں پڑھتا تھا راہل اور دیمپل بھی اسی میں پڑھتے تھے اور وہ کالج راہل کے فادر کا ہی تھا دیمپل نے راہل کے پتا کی ایک کمپنی میں جوب پکٹ لی تھی اور راہل اس پر بہت لائن مارتا تھا لکی نے ایک دو بار دیمپل کو اس سے دور رہنے کے لیے بھی کہا لیکن دیمپل نے اسے یہ کہہ کر ڈال دیا تھا کہ وہ صرف اچھے دوست تھے آج بھی اس سے پہلے کی وہ آگے بڑھتا دیمپل ان دونوں کے بیچھا گئی رک جاؤ دیمپل نے گزے میں کہا اور لکی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا لکی لمبی سانسے لے رہا تھا اور کچھ ہی سانسوں کے بعد اس کا گزہ شام دھو گیا اب دیمپل کے پاس بھی چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے اس نے لکی سے کہا لکی آج سے تمہارا اور میرا بریک اپ بریک اپ لکی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھی سک گئی تھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی لکی کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے دیمپل کی اور دیکھ اور بولا دیمپل ہم پچھلے ایک سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور تم ہو کی مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتی ہو ارے میں تو تمہارے لیے نئی بائیک لینے والا تھا چل رہنے دے آج ہی یاد آئیے تجھے بائیک کی ارے تیرے پاس مجھے باہر گھومانے کے لیے کھلانے پلانے کے لیے پیسے تو ہے نہیں تو کہاں سے لے گا بائیک اور اگر لے بھی لے گا تو اس میں پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا تری آٹھ ہزار روپے مہینے کی نوکری اس میں ہو گئی ہے سب لوگ ہستے میرے اوپر جب میں سروجنی میں تیرے ساتھ گھومتی ہوں میں ایسی لائف نہیں چینا چاہتی لگی میں تیری طرح گریب نہیں رہنا چاہتی تُنے مجھے فسایا تھا بلو بنایا تھا تُنے مجھے اس لیے میں نے راہل سے مائچ اپ کر لیا ہے آج سے یہی میرا بوائی فرینڈ ہے ڈیمپل نے گستے میں کہا اچھا تو بی بی ہے تمہارا وہ بکھار سا ایکس بوائی فرینڈ راہل نے پوچھا اور ڈیمپل کے بگل میں آ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے لکی کے ہاتھ سے تھیلی اٹھائی اور اس میں سے ہارڈ فلی کا پیکٹ نکال کر اسے چڑھانے کے لیے اسے ہوا میں لہرانے لگا بابرے اس سے بدقسمت انسانے سنی ہمیں اور کون ہوگا راہل نے اس کی ٹانگ کھیچتے ہوئے کہا لکی کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے غصے سے ڈیمپل کیوں دیکھا اور اپنی ہاتھوں کی مٹھی بھیج لی پھر وہ وہاں سے نکل گیا ابے پیسے تو لے جا سب کچھ فری میں دیتا جائے گا کیا راہل نے زور سے اٹھا ہاکے لگاتے ہوئے کہا لیکن لکی بنا اس کی بات سنتے ہی نکل گیا اس کے دماغ میں ڈیمپل کے کہے شبد کونج رہے تھے اس نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ ڈیمپل اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتی تھی جس انسان کے لئے وہ اتنا کچھ کرنا چاہ رہا تھا اسے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی لکی اتنا ہداش ہو گیا تھا کہ بری طرح سے رونے لگا اس بار وہ لفٹ سے نہیں بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور ایک ہی ایک سیڑھی اترنے کے ساتھ اس کی آنسوں آنکھوں سے چھلکتے جا رہے تھے جب اس کی آواز سن کر کچھ لوگ پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف اس کا پیار بلکہ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی لکی جیسے ہی بہار آیا تو اس نے دیکھا کہ بہار اندھیرہ ہو گیا تھا آسمان میں تیز بجلی کڑکی اور وارش جو تھمی تھی ایک آئیک پھر سے چھما چھم پرسنے لگی یہ دیکھ لکی کے تھمے ہوئے آنسوں ایک بار پھر سے چھلک گئے اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا لیکن اسے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی تھی آخر آج اسے ڈیمپل کا اصلی چہرہ نظر آ گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ گھر بسانے کی سوچ رہا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس نے پہلے ہی اس کا گھر برباد ہونے سے بچا لیا لکی کو دکھ تو بہت ہو رہا تھا پر اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے آگے چل کر یہی دکھ اسے خوشی دینے والا تھا لیکن ایک چیز تھی جو لکی کو پریشان کر رہی تھی وہ تھی اس کی مالی حالت اس کی جیب اتنی تنگ تھی کہ اسے فٹی ہوئی جل کی بینٹ پہن کر کھونا پڑتا تھا کبھی کبھی تو لکی صرف روٹی خاگر دن کٹ لیتا تھا وہ کب سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اچھا کام پکڑ سکے لیکن اسے کوئی کام دینے کو راضی نہیں تھا اس نے ٹوٹے ہوئے دل کو دلاسہ دیتے ہوئے من میں سوچا کہ ڈیمپل پر خرچ ہونے والے پیسے بچ جانے سے شاید اس کے حالت ستھر جائیں گے اور پھر وہ رات و رات رئیس نہیں ہو جانے والا تھا اس نے اوپر آسمان کی ورد ایک خور زور سے چلایا اگر اتنا ہی ان لکی بنانا تھا تو پھر نام لکی کیوں رکھا بھگوان وہ جتنی زور سے چلا سکتا تھا اتنی زور سے چلایا اس کی آواز سے آس پاس کھڑے لوگ ایک بار تو ٹر گئے تھے لکی اوپر ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسوں پارش کے پانی کے ساتھ مل گئے تھے جیسے ہی وہ فوٹ کر ہونے کو تھا تب ہی اس کی فون پر ایک میسیج آئے جیسے ہی لکی نے اپنا فون نکال کر اس میسیج کو پڑھنا شروع کیا اس کی تو آنکھ ہی چمک گئی اچانک اس کے آنسوں پر سینے گتا گئے اور وہ زور زور سے وہیں سرد پر ناچنے لگا اس میسیج میں لکھا تھا پریوار کی ریسرچ اور پریوار کے رہنے کے حساب سے اگرواد پریوار کا وارش لکشون لال اگرواد ورف لکی نے گریبی اپیاس کی پریشاہ کو پاس کر لیا ہے اور آج سے ہی وہ زمین اور سجاہداد کا مالک ہو جائے گا جو پریوار نے اس کی نام کر رکھی یہ کیسے مازوستہ آخر کون تھا لکھی کیا تھا اس کی اصلیت اور وہ کیسے رات و رات ہی ان لکھی سے لکھی ہو گیا تھا